کمنلات جی آپ کی سرکار کے منتریوں کو ہو کیا گیا ہے کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے بس سب دوتکار رہے ہیں جیسے سب نے مل کر کوئی اسٹرٹیجی بنا لی ہو کہ بس سننا نہیں ہے صرف لوگ کو دوتکار نہ ہے منتری جیٹو پٹواری سانسط کو دوتکارتے ہیں اپنے کار کرتاؤں کو دوتکارتے ہیں منتری پی سی شرمائی اپنی پارٹی کے کار کرتاؤں کو دوتکارتے ہیں اور بلکل تاجہ معاملہ آپ کے منتری کمنیشور پٹیل کا ہے جو ایک محلہ کو دوتکارتے ہیں جرہا سنبھلیے کمنلات جی کہیں جنتا اور سب نے مل کر آپ کی سرکار کو دوتکار دیا تو آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے کمنلات جی یہ سب ٹھیک نہیں ہے ذرا اپنے منتریوں کو سمجھائیے وہ منتری ہیں خدا نہیں ہیں انہیں جنتا نے چنکر بھیجا ہے ان کا اوترن نہیں ہوا ہے کیونکہ جیسا گصہ آج کل منتریوں کو آتا ہے اگر جنتا کو آ گیا تو منتری جی کی کورسی ہی کھسک جائے گی جب پندھرہ سال سے راج کر رہی سرکار نہیں ٹک پائی تو آپ کو تو بس ایک سال ہی ہوا ہے یہ کیسے جن سیوک ہیں جنہیں جنتا ہی پسند نہیں کیا ستہ کا نشہ اتنا سر چڑ گیا ہے کہ انہیں اپنے آس پاس کیمرے بھی دکھائی نہیں دیتے ہیں آپ کے منتری کملیشوار پٹیل نے تو حد ہی کر دی اپنی ہی پترکار وارتہ میں مدد مانگنے آئے روتی بلختی محلہ کو خود ہی ڈھکے دے کر باہر کا راستہ دکھا دیا یہ ستہ کا نشہ نہیں تو کیا ہے دراصل مدھا پردیش کے پانچات ایوم گرامیڈ وکاس منتری کملیشوار پٹیل آج اپنے ایک دیوست یہ پرواس پر ریوہ پہنچے جہاں پر پترکار وارتہ کے دوران ان سے ملنے ایک محلہ پہنچی روتی بلختی وہ مدد کی گوہار لگا رہی تھی مگر بجائے مدد کے منتری نے اسے تھکے دے کر کخش سے باہر نکال دیا آپ کو بتا دے کہ یہ محلہ مونی پٹیل ریوہ نگر نگم میں مالی کے پد پر پدست ہے اس کا عارف ہے کہ نگم ادھکاری کے دوران اسے پرطاڑت کیا جا رہا ہے اور ادھکاری کے دوران اس کی پنخہ روک دی گئی ہے جس کی شکایت کو لے کر آج محلہ منتری کے پاس پہنچی اور تب منتری نے اس کی سمسیاں کو سنے بغیر اسے باہر کا راستہ دکھا دیا حالانکہ منتری نے محلہ سے بعد میں ملنے کو کہا پرانتو بعد میں منتری جی کہاں ملتے ہیں کہ نعرہ کر کے نکل گئے اور محلہ کو اندیکھا کر دیا حالانکہ منتری نے پورو میں بھی منتری سے ملاقات کی تھی جس پر انہوں نے سمسیاں کا نراخرن کرنے کا آشواشن دیا تھا مگر اب تک اس کی سمسیاں کا نراخرن نہیں ہو سکا اور اسی کو لے کر وہ محلہ آج پھر منتری کے پاس پہنچی تھی ہماری سمسیاں ابھی ہم ساڑھے چار سال تک کرو مصرہ کے ہاں کھانا بنائے پھر ان کی لڑکی اور یہ گالی کے لہج کیے ہم ایسا آتے تھے راؤں سے تو حرام کھولنا لائک بے کوپ یہ محلہ ایسے کرتی ہے چپ چپ سا ہی لیتے تھے کچھ نہیں بولتے تھے پھر یہ ہم کو ایک آئیس اپریل کو آئے راؤں سے تو صبحرے بھی گالی دیئے پھر بارہ بجے یہ پوجہ کرتے تھے پوجہ کی بالٹی لینے آئے ارسوئی میں ہم کو ایتنا گندہ گالی دیئے کہ اب ہم کیا بتائیں پھر اس کے بعد ہم جب سے گالی دیئے تب سے ہم روتے گئے پھر سام کے بھی کھانا بنانے گئے پھر اس دن ہنمان جنتی تھی ہنمان جنتی میں وہ پارک میں گئے اور ایسے روتے تو ہنجر دادا کہی کہہ رو رہے ہیں منی ہم بطان دادا ایسے ایسے حال ہی اب کاس چاہ مر جب کمر جب اب کاسے ہم کائی جد بھی کہ ہم اپن کام کرا اب ہماری تنخائے روک لی جائی ہے ایرون مصرہ کے دوارے یہ سمپت ادھکاری ہے آئیے سمائے سبا جیتیا سر کے پروبار پائیں منتری جی بولے ہو رہا کام ہو رہا بس منتری جی آئی اس دن بھی بیوار کو بولے ہو رہا کام ایک چھے میرا کام نہیں نہیں ہوا اب ہم میں اتنی پریشان ہوں کہ ہم لگتا ہے آدمی حتیہ کل سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھےلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادھیوگوں تا راجدیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز موسیقی